موسیقی 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 کی بات نہیں کرتا نکسن کے اوپر الزام یہ تھا کہ اس کی پارٹی نے اس کی کچھ ٹیپ کی تھی اور نکسن نے جھوٹ نہیں بولا تھا نکسن کے پاس وہ لے کر ہم نے ٹیپ کر لیا ہے اب کیا کریں انہوں نے کہا تمہارا بچوں پتا چل گیا ہے اب اس کو چھپا دو تم نے ٹیپ کیا ہے ورنہ مسئلہ ہو جائے گا تو concealing the evidence جو تھا اس کے اوپر آ گیا تھا الزام کہ اس شخص نے جو ہے اس کو شہادت کو چھپایا ہے اور اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ تم مجھے impeach کرو اس سے پہلے کچھ کرو میں آج آپ یہاں سے resign کرتا میں چلا جاتا ہوں ایک اور بادشاہ کا بڑا ذکر آتا ہے ونسر کا Duke of ونسر اس کو کہتے ہیں اس کی ایک محترمہ سے اس کو عشق ہو گیا تھا اور وہ سکول ٹیچر تھی اور وہ شاہی خاندان سے نہیں تھی اس کے تقریر سننے والی ہے بڑی کمال کی اچھا اس نے کہا میں اس بادشاہت کو کہ جو مجھے میری مرضی کے مطابق کام کرنے کے اجازت نہیں دیتی میں نہیں اور وہ اس سے مانے کہتا بادشاہ کہ جب برطانیوں پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا میں نے کہتا ہوں کہ اخلاقیات کے معاملات کے اندر اکثر لوگوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے اس معاملے کو یہاں سے جانے دیا لیکن خاص طور پر ہم جی ایٹی کو بار بار اس لئے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پلندہ دو سو پچپن صفے کا ہمارے سامنے آیا ہے اور اس پلندے کے سامنے اگر ہم نوازشید صاحب اور ان کے خاندان کی پورے رویے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک عجیب تھٹائی سی نظر آتی ہے یعنی تم نے جو کرنا ہے اور پھر سپریم کورٹ کے اندر بوکھتے ہیں اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وزیراعظم سیاسی شہید بننا چاہتے ہوں یہ بہت زیادتی کے بات ہوتی دیکھیں سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں آپ کس بنیاد کے اوپر اس بنیاد کے اوپر کہ آپ کے خلاف ایک کیس چلا اور کس بنیاد پر اس بنیاد پر آپ کے خلاف کیس کس لیے چلا کیا آپ نے اس ملک کے دفاع کے لیے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام جیا کہ آپ کے خلاف کیس چلا میں تو ضرفکار لی بھٹو کے کیس کو بھی سیاسی کیس نہیں سمجھتا ہوں یہاں بڑی دوگ کہتے ہیں کہ ضرفکار لی بھٹو جو ہے اس کو ایک کانسپریسی کے تحت اس کو پانسی دی گئی تھی اور یہ کیا گیا تھا ایک بڑی واضح حقیقت ہے کہ احمد رضا قصوری کے باپ کی کسی کے ذات کے ساتھ دشمنی نہیں تھی کہ اس کو چار پلیس والے جا کے ایف ایس ایف کے لوگ جاں وہ قتل کرنے جا کے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک مومن یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے ڈیریکٹ بولیتی نہ مانی تو وہ حکم سے ماری گئی تھی میں بنیادی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہیل مفتا فیرد پر بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ اگر کسی شخص کو حکم دیتا ہے اور وہ اس کے مطاعت کو کہتا ہے جو جا کے قتل کر دو غلط قتل کرتا ہے تو قتل کرنے والے کو تو معاف کیا جا سکتا ہے اس شخص کو معاف نہیں کیا جاتا جو اوپر بیٹھ کے حکم دی رہا ہے جو آرڈر کر رہا ہے کیونکہ اصل تو جڑ تو وہ ہے غلط حکم تو اس نے دیا ہے یہی یہاں پر ہو رہا ہے مطلب دو چیزیں بڑی کمال کی ہیں کہ ایک فون پکڑا جاتا ہے جیسٹس قیون کا اور ایک اس چیف جیسٹس کا سیفر ایمان صاحب کا فون ہے کہ جلدی جلدی جناب آپ فیصلہ کریں میاں صاحب کو یہ کر دے گے اور میں آپ کے پاس جاؤں گا میاں صاحب کو خدا منا لیں گے یہ کر لیں گے لیکن جس بندے کے ایمان پر یہ سب کچھ ہوتا ہے دو جج چلے جاتے ہیں نوکری سے لیکن جس بندے کے ایمان پر یہ ہوتا ہے جو بندہ اس کو پری کر رہا ہوتا ہے جو بندہ سیلمہ وزفیر پر بیٹا سو کچھ نہیں ہوتا اسی لئے آج میں زفر ایجانسی کو دیکھ رہا تھا کہ زفر ایجانسی کو خواب آ گیا تھا کسی نے تو آرڈر کیا تھا نا ان کو بھی ایسی سی پی کے چیئرمن کو ایسی سی پی کے چیئرمن کو آرڈر سب نے کیا شریف فیملی نے کیا نا اس کی چودری شکرمیل اس کی تھی بلکل وہ تین بندے جو چارے دیکھنا آپ نے اسی لئے میں کہتا ہوں آج میں اگلے سیسی سیسی میں بات کریں گے کہ آپ نے پاکستان کے ملازم پیشہ لوگوں کے سر پہ اس طرح کی تلوارے خوف کی لٹکا دی ہوئی ہیں کہ وہ بچارے اپنی کیریئر کے حساب سے آپ ان کو زلیل کرتے ہو آپ ان کو رسوہ کرتے ہو آپ ان کے گھروں کے ساتھ پہنچتے ہو آپ ان کی کیریئر کو تباہ کر دیتے ہو آپ ان کے بچوں کو سکولوں سے اٹھانا پڑ جاتا ہے کون ہے جو آپ کا مقابلہ کرے بھائی وہ بچارے تین لوگ جو سکت پکڑے گئے ہیں اس سارے کے اندر وہ ماہین وہ بچارے اپنی نوکری اس لئے کہ ان کو پتا ہے کہ ان کے نوکری چلی جائے اگر وہ آخری اماندار ہوگا تو ان کے بچوں کے اکلے سے فیس کون دے گا وہ تو چوزی شکر مل کو دوزار سولنگ جا دوزار تینا کریں گے نا اس کو یہ جو اٹماسفیر بن گیا ہوئا ہے میں نے اس نوکری کو بھگتا ہوئا ہے مجھے پتا ہے کہ تم لوگوں نے لوگوں کو اتنا خوف صدا کیا ہوا ہے اس لئے میں کسی دوسرے کی سپورٹ میں اس چیز کی مخالفت نہیں کرتا ہوں میں خالصتاً ہیلم آفیر پہ بیٹے ہوئے اس خاندان کی اس لئے مخالفت کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی بیروکریسی کے اندر سے عزت وقار ایمان اقدار روایات اور ایمانداری سب کچھ ختم کروا دیا ہے کیس تاریخی ہے جے آئی ٹی کی ریپورٹ کی حد تک کم از کم جو ریپورٹ آئی ہے وہ بھی تاریخی ہے آپ بھی کہہ چکے ہیں اب کیا فیصلہ بھی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ تاریخی ہوگا دیکھیں دو چیزیں بڑی امپورٹن ہیں جس میں بات کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلا کیس ہے کہ جس کے اندر وکیل باہر آکے نہیں بول رہا ہر پارٹی کے چار گماشرے آکے بولنا چلو ایسا ہی ہے ایسے رہا ہے بندر کا تماشا ہو رہا ہے اوہ بھائی جس جو خاجہ خارس اندر وکیل تھا وہ آکے بتائے کہ کیا صورتحال انہی کا حق بنتا ہے ان کو بولنا چاہیے نئی بخاری تھا نئی بخاری آکے بتائے یہ جی مسکرہ پن لگا ہوا ہے اندر کے گفتگو کوئی نہیں بتاتا اس لئے کہ پتا ہے کہ باہر چھوٹ بولیں گے تو دالت پکڑ لے گی بھار چھوٹ نہیں بول سکتے خاجہ خارس کو بولے گی کہ آپ کیا کرتے وہاں کھڑے ہوگے نہیں بخاری کہ آپ کیا کرتے ہو اس لئے دو مسکرہ ادھر سے کھڑے جیسے ہیں دو مسکرہ ادھر سے کھڑے اور قوم تماشا تھے قوم کے اصحاب شل کر دی ہیں آپ نے کوئی کہتا تم نے چھبیس سال بوٹ پالچ کیے تھے کوئی کہتا تم نالا لہی میں ڈوپ کا مر جاؤ گے کوئی کہتا تمہاری تمہیں چودہ سال جیل ہونے والی ہے کوئی کہتا اوہ یار تم لوگ تمہارے اندر علم کی بنیاد پر گفتگو کرنے کا طریقہ ہے ختمہ گئے اس ملک کے اندر یعنی محلے کی عورتیں ایسے نہیں لڑتی وہ عورتیں جن کا سکول نہیں گئی ہوتی وہ عورتیں جن کا بالکل جاہل ہوتی ہیں وہ بھی کسی نہ کسی فیکٹ بیس گفتگو پہ بات کرتی ہیں سر وہ سبسٹینس پہ تو بات کر رہی نہیں رہے خواجہ حالی بھی بات کر رہے یہ جی آئی ٹی کے اوپر ان کے اترازات ہیں یہ خجہ حالی صاحب نے پیش کی ہے مجھے اتنا پتا ہے کہ اگر کوئی عزتدار وکیل ہوتا تو وہ آہ کہتا کہ شمیان صاحب میں یہ نہیں کروں گا اس کے وجہ یہ ہے اس میں ایک جگہ پہ بھی انہوں نے جی آئی ٹی کی کانٹنٹ کے اوپر ڈگفتگو نہیں کی اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آخری ہاتھ چوڑ کے انہوں نے دو ججہ نے کہا انہیں کہا جی یہ نہیں انہیں کہا جی آپ ہمیں بتا دیں کہ یہ پیسے کہا سے آئے ہیں تو آج کی اس قسم ہو جائے ہیں میں ایک سال سے مانگ رہے ہیں آپ سے ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ مجرم ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسے جناب والا یہ ہیں وہ سائل جن سے یہ فریٹ خریدے گئے اور آپ ذات سے میں آپ کو بتاؤں اس ملک کی فلاہو بہبود کے لیے اور پتہ نہیں کیا بات ہے اس ملک کے اندر پھر بھی شاید لوگ ان کو فالو کرنے ہیں میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو خوطہ نہیں ان کے دماغ پہ اللہ تبارک سال نے مورے لگا ہے کہ اس کے بعد بھی ان لیڈروں کا پسند کرتے ہیں ان کی وہ جی ای ٹی کی گفتگو ویڈیو پہ تہدیس نعمت کے طور پر سنا دینی چاہیے اچھا ہاں تہدیس نعمت کے اس نے صحیح کہا تھا وہ ایک ویڈیو ریکارڈنگ الیکشن سے پہلے ہی چلا کرنے چاہیے کہ یہ یار جی کیا جواب دیتے ہیں کیا آپ پوچھ رہے ہیں جی کتنے پیسے میں جی اتنے چھ لاکھ اپنا ڈالر تھے وہاں سے لیے آٹھ لاکھ اس نے دیے ایک کل تو ہوگئے بتیس لاکھ اور باقی بتیس لاکھ کہاں سے آئے ڈالر مجھے تو نہیں پتا کہاں سے آئے اور آپ ایک سیل میل چلا رہے ہیں آپ کو جس عربی دوست نے آٹھ لاکھ ڈالر دیے تھے اس کا نام کیا ہے وہ نام میں نہیں بتا سکتا ہوں یار مطلب آپ آپ اس قوم کے لیڈر ہیں اچھا اور یہ صاحب کیونکہ اب ٹائم کم رہا گیا تو پوچھنا مجھے بہت ضروری ہے اچھا آپ دو تین چیلیں ناہلی نیاب ریفرنس یا دونوں نہیں ریفرنس تو ریفرنس تو ایک ریزلٹ ہے نا بنیادی مسئلہ یہ ہے اس وقت کہ اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے ایک ڈیسین پڑھا ہوا ہے دو ججز کا جنہوں نے اس باڈی آف تی کانٹنٹ جو ان کے پاس موجود تھا جو جی ای ٹی کے دو سو پچپن جو صفات تھے اس کے باوجود ہی انہوں کو کہا کہ اس چخص سے ہم نے پوچھا اس خاندان سے ہم نے پوچھا کہ تمہاری جیدات کا سورس کیا ہے تو انہوں نے عدالت میں تو نہیں بتایا لیکن ٹی وی پہ اعلان کرتے رہے پارلیمنٹ میں اعلان کرتے رہے کہ ہمیں سورسز کا پتا ہے اور عدالت میں نہیں بتایا اس کا مطلب ہے کہ یہ خاندان جو ہے یہ خصوصاً پرائم میسٹر جو ہے انہوں نے چھوٹ بولا ہے اس لئے صادق اور امین نہیں رہے عمومن ہمارے ہاں لفظہ بولا ہے صادق امین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کا لقب تھا او بھائی مت بولو trustworthy and truthful کہہ دو بلکل کیا دنیا میں truthful and trustworthy values نہیں ہیں ہے بوری دنیا کیا جھوٹا آدمی برطانیہ کا پریزیڈنٹ پرائم میسٹر رہ سکتا ہے جھوٹ بولنے کے بعد رہ سکتا ہے نہیں رہ سکتا کیا دھوکہ دینے کے بعد اور امانت میں خیانت کرنے کے بعد رہ سکتا ہے نہیں رہ سکتا دنیا کے کسی ملک میں نہیں رہ سکتا یہ qualities ہیں اور جب آپ کا جھوٹ اور آپ کا وہ ثابت ہو جائے اور پھر کہتے عدالت کون ہوتی ہے اور بھئی کون ثابت کرے گا کہ تم جھوٹے اور سچے ہو عدالت یہ تو کرے گی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جاتے تم نے ثابت ہونا ہے امانتدار خانت اور جب آپ کی امانتدانہ خانت ثابت ہو جائے تو آپ you have to go یہ آپ کی value ہے اچھا اب یہاں پر یہ آج کی سماعت میں پتہ چل گیا کہ عدالت کا جو لائن اف ایکشن ہے وہ کیا ہے وہ انتازہ ہو گئے ہوگا میرے خیال آپ بریک لینے اس کا ہم ثورت سا مزید کنٹینو کریں گے اور واقعی کٹنے جو ہے اور ایشیو پہ بات کریں گے جو آج لاہور ہائی کورٹ کبھی ہے لیکن سیچویشن یہ ہے کہ تین ممکنا چیزیں بن رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ کمل طور پر ان کو اس فیصلے کو ایسے ان کو ڈسکوالیفی لیکن نائلی کے بعد ریفرنس ضرور جاتا ہے اچھا ریفرنس کے اونر بھی ریفرنس کا کہا تھا ریفرنس جائے گا جی آئی ٹی کو اب ریفرنس کے اندر سپریم کورٹ ایک بات کر چکے بات ختم کر لیتے ہیں سپریم کورٹ ایک بات کر چکی ہوئی ہے کہ نیب جو ہے اس کابل نہیں ہے کہ کیس سے آسکے تو ہو سکتا ہے کوئی جی آئی ٹی کو ہی کہے کہ تم نیب کی عدالت میں اس کو پروسیکیوٹ کرو واجر زیا صاحب کو کہہ سکتے ہیں بات ہے آپ نیب کو تو ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہیں نیب میں سے دو سب پچپن سفے گھائب کر دیں ایمیٹ کی کہانی ہے سر بھئی ہے سوئیس کیس غیب ہوئی ہے وہ دلکل ہوئے ہے سر کترے کیسے سمجھے سامنے آپ کاغذیں نہیں مل رہے ہیں نیب کا ریکارڈ سے کاغذ غیب ہے ریکارڈ خیب ہے زرداری صاحب دودھ کے دلے جی غیب ہوئے وہ تصویریں بھی آئی تھی وہ جب پر پر پڑیش امبیسٹر جو تھا واجر سمچال سن وہ سوئیسٹر لین گیا وہ پورے کے پورے ڈاکومنٹس لے کے چلا گیا تیزہ اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ جو پرجری کا کیس ہے اچھا یہ ہے جو اپنے عدالت کے سامنے غلط ڈاکومنٹس پیش کی ہیں وہ ہے اس کے اوپر عدالت ڈسین کرے گی کیونکہ یہ جرم عدالت کے سامنے سرزت ہوا ہے اس کی گواہ خود عدالت ہے اس کی گواہ وہ لیگل پروسس ہے یہاں سپریم کورٹ کو ڈسین دینا پڑے گا ورنہ ہر آنے والا شخص سپریم کورٹ کے سامنے جھوٹ بھی بول سکے گا ہر آنے والا شخص سپریم کورٹ کے سامنے جھوٹے ڈاکومنٹ بھی پیش کر سکے گا ہر آنے والا شخص سپریم کورٹ کے سامنے گواہی کو چھپا کے اور اس کو کہتے ہیں ابسٹرکشن انہی جیسٹس یعنی جیسٹس کے امصاف کے راستے میں رکاوٹ ڈالے گا سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا اگر انہوں نے آج ایک وزیراعظم کو جھوٹ بولنے کی اور اس کی سزا نہ دی تو کل ٹانگے والا بھی سپریم کورٹ کے دلت میں آکے جھوٹ بولے گا اور کل ریڑی والا بھی جائے وہ آکے غلط ڈاکومنٹ پیش کرے گا اور سب ویری کوکلی معاملہ کب تک نمٹ سکتا ہے مجھے نہیں سب ایک ہفتے سے زیادہ بات نہیں لگتی اچھا کل ان کی بحث ہو جائے گی اور اس کے بعد کیونکہ اس پر کچھ ہے نہیں کچھ ہے نہیں absolutely right point taken ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے آئی جی پولس پنجاب کی تقرری اس کے بعد معطلی پھر تقرری معاملہ کیا ہے ایک بریک کے بعد